بھارت نے چینہ سے آنے والی ہر چیز کو بھارت میں آنے سے بہن لگا دی ہے ہر چیز پر یہ کیا وہ یا بھائی صاحب یعنی اب سمجھو چینہ کہیں گلی گا کیونکہ بھارت اس دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور اسی مارکیٹ نے چینہ کی ہر چیز پر بہن لگا دیا انڈیا کو ہم یہاں پر اچھا نہیں سمجھتے لیکن نریندر موڈی نے آکر میڈ انڈیا پر کام کیا آج ساری انڈیا کی چیزیں چل رہی ہیں آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم چینہ سے آنے والی تمام چیزوں پر بیان لگا دی وہ کر رہے ہیں وہ کیسے جو لومے لگی مئی ہیں وہ سرکار کے ساتھ لگی مئی نا سرکار ان کے ساتھ ہے انڈیا گورنمنٹ نے جب اس کے اوپر نوٹس کیا تو بتا چلا ٹیکس بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ پرڈ ہے تو اس کو انہوں نے مطلب جو ہے اس کو بڑا سیریس انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا ہے اور کریک ڈاؤن کیا گیا ہے یہ چائنہ کہہ لیں کہ اپنی کوسٹ کٹ کریں گے اپورٹ نہیں کریں گے کچھ بھی اور اپنے ملک میں وہ چیز مینیفیکچر بنائیں گے انکہ جو لوکل کہہ لیں کہ وینڈرز ہیں وہ اتنی آگے جانے والے ہیں یہ کہ ہمارا نیبر کنٹری بھارت تو ایکشن لے رہا ہے ہر چیز کے اوپر لیکن ہم اگر اپنی گورنمنٹ کی بات کریں اگر ہم اپنے سسٹرم کی بات کریں تو ہم چائنہ کو کیوں نہیں مطلب اس طرح دو ٹوک سنا پاتے جائے ہن دوستو دوستو بھارت میں چائنیز میڈ لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ اور پرسنل کمپیوٹر پر لگ بگ بین لگا دیا گیا ہے اور آنے والے سمائے میں بھارت سرکار چائنہ سے امپورٹ ہونے والے کئی اور سامان پر بین لگا سکتی ہے آج انڈیا کو ہم یہاں پر اچھا نہیں سمیتے لیکن نریندر مودی نے آکر میڈ انڈیا پر کام کیا آج ساری انڈیا کی چیزیں چل رہی ہیں آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم چائنہ سے آنے والے تمام چیزوں پر بین لگاتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کیسے جو لومے لگی ہوئی ہیں اور سرکار کے ساتھ لگی ہوئی ہیں سرکار ان کے ساتھ ہے ہمارے ہاں تو سرکار اور ہے اور لومے کسی اور کی ہیں وجہ یہ ہے اب جس کی لومے لگی ہوئی تو آج کل چنگسی رکشے چلا رہے ہیں سر کیا وہ لوگ اپنے ملوک کے ساتھ سنسیر ہیں سہری بات نظر تو یہی آ رہا ہے اب دراصل حالی میں بھارت سرکار نے چائنہ سے امپورٹ ہونے والے لیپٹاپ کمپیوٹر اور ٹیبلیٹ پر ہائی رسٹکشن لگا دیا ہے اور یہ رسٹکشن اتنا زیادہ ہیں کہ آپ اسے بین کے برابر ہی سمجھ سکتے ہو اب بھارت سرکار یہاں پر چاہتی ہے کہ جو بھارت کی عام جنتہ ہے جو کی گیمنگ لیپٹاپ ایڈیٹنگ لیپٹاپ کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے اور یہ لاکھوں روپے اربوں روپے بن کر چائنہ جا رہے ہیں تو اس پیسے کو چائنہ جانے سے روکا جا سکے اور اسی لئے بھارت سرکار نے چائنہ سے امپورٹ ہونے والے لیپٹاپ ٹیبلیٹ اور پرسنل کمپیوٹر پر ہائی رسٹکشن لگا دی ہے تاکہ جو بھارت کے لوگ ہیں وہ چائنیز میڈ لیپٹاپ کمپیوٹر نہ کھری سکیں اور جو بھارت کا پیسہ ہے وہ چائنہ نہ جائے بھارت سرکار کو یہ فیصلہ بہت زیادہ مجبوری میں لینا پڑا ہے کیونکہ بھارت میں اچانک سے ہی لیپٹاپ کمپیوٹر کی خریدی میں ایک بہت بڑا بوم آ چکا ہے اور آپ کو یہاں پر سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کی بھارت کے جو لیپٹاپ ٹیبلیٹ اور پرسنل کمپیوٹر کے ایمپورٹ ہیں وہ کیول نو مہینے کے اندر ہی پانچ بلین یو ایس ڈالر تک پہنچ چکے ہیں اور بھارت کے لیپٹاپ کمپیوٹر کے ایمپورٹ میں تقریباً 625% کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے اور اس میں تقریباً 73% ہیسے داری تو کیول چائنہ کی ہے مطلب 73% لیپٹاپ کمپیوٹر کیول چائنہ سے ایمپورٹ کیے جاتے ہیں اور بھارتی لوگ ان ڈیوائسوں پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ کیول اپریل سے لے کر جون ماہ کے بیچ میں ہی تقریباً 19.7 بلین یو ایس ڈالر ان ڈیوائسوں پر خرچ ہو چکے ہیں بھارت کی طرف سے اور آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہو کہ ان پیسوں میں سے ایک بہت ہی بڑی رقم کیول اور کیول چائنہ میں جاتی ہے اور بھارتیوں کی اس خریدی کی بجے سے بھارت سرکار کو یہاں پر بہت ہی بڑا گھاٹا لگ رہا ہے بھارت کی طرف سے ارمو روپے چائنہ جیسے دوسمندیس میں جا رہے ہیں اور اس سے ناکیبل چائنہ کا بکاس ہو رہا ہے بلکہ اسی پیسے کا اوپیوگ چائنہ بھارت کے خلاب اپنے ڈیپینس میں کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف جو بھارتی کمپنیاں ہیں وہ لگاتار کمجور پڑ رہی ہیں کیونکہ ان کا زیادہ مارکٹ میں سامان نہیں بک رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری بھارتی کمپنیاں بند بھی ہو رہی ہیں تو اب بھارت سرکار یہاں پر چاہتی ہے کہ یہ جتنا بھی پیسہ چائنہ جا رہا ہے یہ سارا کا سارا پیسہ بھارت میں ہی رہے اور بھارت میں ہی نیوے سو ساتھی ساتھ جو بیدیسی کمپنیاں چائنہ میں اپنے لیپٹاپ اور کمپیوٹر مینوفیکچر کر رہی ہیں وہ بھارت آ کر بھارت میں اپنے لیپٹاپ کمپیوٹر مینوفیکچر کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ آت نربھر بھارت کو بھی بڑا بات دیا جا سکے تاکہ جو بھارتی کمپنیاں ہیں وہ بھی مجبوط ہو سکیں اور بھارت میں اپنا بہت سارا سامان بھیج سکیں اور بہت سارا پروفٹ کما سکیں اور بھارت سرکار یہاں پر جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کافی حد تک اس کام میں سفل بھی ہو رہی ہے کیونکہ جیسے ہی یہ خبر نکل کر آئی تھی تو جو بھارت میں پرسنل کمپیوٹر اور لیپٹاپ بنانے والی کمپنیاں ہیں جیسے کی ڈیکسون ایچ سی ایل ان کے سیاروں میں ہمیں ایک بھاری بڑوتری دیکھنے کو ملی تھی اب پھل حال بھارت سرکار نے چائنیز میڈ لیپٹاپ کمپیوٹر اور ٹیبلیٹ کو ٹوٹلی بین نہیں کیا ہے اور اس کا کارند یہ ہے کہ کیونکہ کئی فیلڈ ایسی ہیں جہاں پر اگر بڑی ماترہ میں لیپٹاپ کمپیوٹر کی جرورت پڑ جاتی ہے تو ایسے میں ہمیں چائنیز میڈ لیپٹاپ کمپیوٹر کی جرورت ہوگی اور بھارت سرکار کو چائنیز میڈ لیپٹاپ کمپیوٹر خرید کر یہ جرورت پوری کنی ہوگی کیونکہ بھارت میں پھل حال اتنی بڑی ماترہ میں لیپٹاپ بغیرہ نہیں بنایا جاتے تو ایسے میں ہم چائنہ پر ہی نر بھر ہیں تو اسی لئے بھارت سرکار نے یہاں پر پھل حال بہت زیادہ سوچ سمجھ کر چائنہ سے امپورٹ ہونے والے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر ہائی رسٹکسن لگایا ہے تاکہ جو بھارت کے عام لوگ ہیں وہ ان لیپ ٹاپ کمپیوٹر کو نہ کھری سکیں حالانکہ اس سب کے علاوہ بھی ہجاروں ایسی چیزیں ہیں جو کی آج بھارت میں چائنہ سے امپورٹ کی جاتی ہیں اور بھارت میں بہت ہی زیادہ بکتی ہیں تو بھارت سرکار اگر چاہے تو ان کو بین کر سکتی ہے اور ان سے یہاں پر اپنا بہت سارا پیسہ بچا سکتی ہے اس وقت چائنہ کی تو چائنہ نو ڈاؤڈ پوری دنیا میں اپنے پرڈکٹس بیچ رہا ہے اور اس کی اکانومی بڑی مضبوط نظر آتی ہے عام لوگوں کو ریسنلی دیکھے جائے تو انڈیا نے جی لیپ ٹوپ پر ٹیبلٹس پر اور پرسنل کمپیٹرز پر رسٹکشنز لگا دی ہیں پروپر بین نہیں لگایا صرف رسٹکشنز لگایا کہ ہم یہ چیزیں چائنہ سے امپورٹ نہیں کریں گے اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ بڑی اچھی نظر آئی ہے عام لوگوں کو کہ جو انڈیا ہے اس نے اس لیے امپورٹ پر بین لگایا ہے کیونکہ اپنی جو اپنی لوکل مینیفیکچرنگ ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن گئی ہے لیپ ٹوپس وغیرہ کی تو اس نے کہا کہ وہاں سی پورٹ نہیں کرتے اپنے ملک میں خود ہی یہ مینیفیکچریز کرتے ہیں ہاں جی تو ان کا ملک اور گروہ جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اور بھی بہت ساری وجوہ آتا ہے جو ایک بیسک ہمارے جیسا بندہ جو سوچتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پاکستان سے چائنہ کے روابط بہت بہت زیادہ اچھی ہیں یہ تو ان کے ملک کے لیے اچھی بات ہوگی بھی ہر ملک کے لیے اچھی بات ہوتی کہ وہ اپنے ہی کارنی کو سٹرانگ کریں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی اندرسٹری گروہ کر لیں اور اس کے بعد ہمیں کوئی بینفیٹ مل جائے پاکستان خود کفیل ہونے کا سوچتا نہیں ہے پاکستان کی یہ شروع سے یہ ہی ہے اگر اس بات میں بات کریں گے تو وہ معاملہ غراب ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے شروع سے نا اکسریئے سے ڈالر میں ٹریڈ کرنی چاہیے اپنے پاکستانی پیسے کی نا ویلیو بنانے کی کوشش ہی نہیں کی کسی اور بھارت نے وہی کوشش کی اور آج بیس دیشوں کے اندر بھارت کو ویس تو سٹ اپ چل رہا ہے بھائی صاحب یہ ہوتی ہے شکتی دیکھو بھارت ہم نے روپیہ کو منوایا بیس دیشوں اور دنیا کے بڑے بڑے دیشوں میں جس میں بھائی بابا ای تنگ یوکے بھی ہے اتنے بڑے دیشوں ہیں ارجنٹینہ ہے انڈونیشیا ہے نیپال ہے بھٹ بنگلہ دیش ہے بہت اور بھی بہت دیش ہے ریشیا ہے اور بھی بہت سارے دیش ہیں اور بھائی صاحب اندازہ لگا بھارت نے آج بین لگا دیا چینہ کی پروٹ اکس پر یعنی نو مہینوں کے اندر بھارت سے چینہ پانچ بلین ڈالر یہ موٹی جی نے سوچا ہوگا یہ چینہ کیوں جاں یہ انڈیا میرا ہے انڈیا کے جو چیزیں بھائی کمپنیاں براری ہیں وہ میڈ انڈیا خریدے لوگ یہ پانچ بلین ڈالر چینہ کیوں جائے یہ وہ لوگ پھر آرمیوں پہ لگاتے اور بھائی صاحب وہی فیرو در آتے گل لیکن وہ تو مار کھا گی بھاگی جاتے لیکن 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 پھر بھی بہت ہی بڑا سٹرپ ہے یقین مانو یہ ہسٹورک سٹرپ ہے انڈیا کا یہ بین لگانے کا بھارت کے اندر اپنے بھائی جو بھارت کی کمپنیاں ہیں وہ چنے گی نا جب وہ بھی تو اچھی چیزیں بنا رہی ہیں پیسہ نکلتا ہے نا پیسہ جاتا ہے چینہ سیدھا کیوں جائے اپنے ملک میں رہے نا ایسے اور کاروبار چلے ایسے اور کمپنیاں لگے آج کسن سے چینہ کی ساری بڑی بڑی کمپنی میں ماتم ہوگا آج پورے چینہ میں ماتم ہوگا اس چیز کو لے کر کیونکہ انہوں نے ایک بھارت کی سب سے بڑی بھارت کی مارکیٹا بھارت ایک مارکیٹا بہت بڑی انہوں نے آج کھو دیا چینہ کے لیے بلکل کھو دیا وجہ تمہاری بات ٹھائی ہے انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے چینہ کے لیے چینہ سے بھی زیادہ لوگ کے انڈیا میں زائری بات ہے پھر آپ پہ اندازہ لگا ہے نا ایک بڑی مارکیٹ کھونا اسے دکھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پٹنے پار ہوں گا ہم نے پانچ بلین ڈالر کوئی ہوگا ہم لوگ ایک بلین ڈالر کے لیے رو رہے ہیں بھار اندر تو سیدھا اگلے کو جھٹکا پانچ بلین ڈالر یہ تو زیادہ ہے مطلب یہ تو ہم نو مہینوں کے آگڑے کی بات کر رہے ہیں کیا پتہ یہ چھ سات بلین ہوتا ہے میں بولتا ہوں دوہزار چوبیس دا گرموٹی اگلے پانچ سال تک رہتے ہیں پانچ سالوں میں جتنی اور بھی پروڈکٹ ہے چینہ جتنی ہیں انڈیا آ رہی ہیں چینہ کی اس پہ بھی بہن لگ جائے اب آہستہ آہستہ بہن ہی تو لگتا ہے دیکھو کمپیوٹروں پہ بہن لگیا ساری چیزوں پہ بہن لگیا اب بھارت کے اندر اپنی چیزیں بنی ہیں بلکل اب گاڑیاں پہلے چینہ گاڑیاں بھی دیتے تھا اب گاڑیاں موڈی جی نے بند بلکل کر دی یہ بھائی کوئی چینہ سے گاڑی نہیں آئے گی بھائی چینہ کو تو دنیا کے اندر تنہا کر دیا بھارت ایسی اس کی بجا رہا ہے ایسی اس کی بجا رہا ہے کہ بھائی صاحب وہ کئی مو دکھانے جیسے بل نہیں رہا سیروف انڈیا میڈ ان انڈیا بھانا اور پوری دنیا میں آج کل میڈ ان انڈیا دب دبا چاہتا ہے بلکل چاہتا ہے بلکل یہ موڈی جی کے دس سالوں میں ہوا ہے قسم سے یہ ایسے ایسے اگدماد اٹھا رہے ہیں جو انڈیا کی بہتری کے لیے تو پہلے بھارت تھا دس سال پہلے چینہ کی آگے بولتا نہیں تھا نہیں تھا آپ دیکھو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کے بعد گاڑ اور آج چینہ کی ایسی اس نے بجا دی ایسی بجا دی کہ چینہ بھائی صاحب ختم مطلب کہ چینہ کی انڈسٹری کو مارکیر کو اتنا بڑا آج بھارت نے جھٹکا دی ہے کہ وہ برنوں لگا بلکل کمپیوٹر پر فرغاری بابند تو آر آپ کی کیا تھوٹ اندر بڑا ختم کر دی